کپلا اس بات سے کہ کیوں اس طرح ہیں اصل میں ناراض نہیں ہے اصل میں ناراض نہیں ہے لیکن وہ روز ایک ہی چیز دیکھی جاری ہے بار بار صحیح اس کا کیا مفتی آب صاحب خوابوں کے ماہر قبلہ مفتی سویل صاحب یہ بتائیں کہ ان کی والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں اب بتائیے گا والدہ حیات ہیں جو خواب دیکھ رہی ہیں ان کی نا سویل بھائی یہ پوچھ رہے نا حیات ہیں والدہ جی حیات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ناراض بھی نہیں ہیں اور یہ خواب میں دیکھنے ہیں کہ وہ ناراض ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد اور علیہ وآلہ 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 بعض وقت وسیم بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جب جو خواب دیکھنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں کہیں سے ایک بات آتی ہے کہ میرے کسی عمل سے میری والدہ ناراض نہ ہو جائے میرے والد ناراض نہ ہو جائے تو Бسہ اوقات جب یہ خیالات زیادہ مشتمع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اس طرح خواب میں مناظر نظر آتے ہیں تو اس میں گھورانے کی بات نہیں اچھا بعض اوقات میں نے جو ہے وہ روایات میں پڑھا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے خاصے تعلقات ہوتے ہیں والدین میں اور اولاد میں ہونے بھی چاہیے محبت کا رشتہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات شیطان خواب میں آ کر اس طرح دخل اندازی کر کے پریشان کرتا ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اتنا سونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول شریف یا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں تو انشاءاللہ یہ غلط خواب نہیں آئیں گے رفتی آمیر صاحب یہ انٹرسنگ سوال ہے سفارش سفارشی کلچر تو بہت زیادہ ہمارے ہیں ایک تو ہے کہ سفارش کرنا فقیتے پار سے ایک حرام کام ہے کیا اور دوسرا ہے کہ حلال روزگار کے لئے چونکہ ہم جس معاشرے میں وہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ ڈیزرف کرتا ہے یعنی جائز کام بھی سفارش کے بغیر نہیں ہوتا ہے ایسے جائز کام کے لئے سفارش کروانا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سفارش کرنا قرآن و عدیس کی روشنی میں ایک حرام فیل ہے مکرو یا ناپسندیدہ حد تک نہیں بلکہ حرام کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حق تلفی ہوتی ہے اصل جو میرٹ پہ جس کا حق ہوتا ہے اس کا حق تلف ہو جاتا ہے اور پڑچی کا جو کلچر ہے وی آئی پیز کا جو کلچر ہے اوپر سے فون آ جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ ناحق کو حق ملی جاتا ہے جب آپ کے کہنے پر کسی ایک کوئی سٹریٹ ملے گی جس کا ملک کوئی ایک محروم ہوگا دوسری صورت جو آپ نے فرمائی کہ بدقسمتی سے ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ جائز کام کے لئے بھی رشوت دینی پڑتی ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لئے بھی رشوت دینی پڑتی ہے ایسی صورت میں رشوت دینا گناہ نہیں ہے اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لئے البتہ رشوت لینے والا ضرور گناہگار ہے ٹھیک ہے سیئے تقیم ایدیس صاحب کل یہ سوال آیا تھا روزوں کے حوالے سے نماز کے حوالے سے آج یہ سوال ہے نمازیں قضا ہیں اور بڑی تعداد میں قضا ہیں اندازہ نہیں ہے کیا کریں وہی فورمولا ہوگا روزے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکل وہی فورمولا اپلائے ہوگا کہ جتنی تعداد کے بارے میں یقین ہیں کہ اتنی کم از کم قضا ہوئی ہے ان کی ادائیگی کرنا ضروری ہوگا جس طریقہ روزوں میں بھی اگر اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ کتنے قضا ہو چکے ہیں تو جتنی یقینی مقدار ہے اس کی قضا کرنا ضروری ہے بقیہ اگر وہ زیادہ بھی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن واجب مدار اتنی ہے کہ جتنے یقینی اور منیمم مقدار ہے اور جہاں تک مفتی صاحب نے اس مسئلے کے بارے بیان کیا بلکل یہی مسئلہ ہے ہمارے رفیقہ جافجہ کی اعتبار سے بھی کہ سفارش کرنا یا کسی کے بعد آگے پہنچانا اس طریقے سے کہ کسی دوسرے کا حق مارا جائے وہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر ایک سفارش ایسی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات کان میں ڈالی گئی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس ایسے افراد بھی موجود ہیں اگر آپ کو کسی ایسے افراد کی ضرورت ہو تو آپ انہیں ہائر کر سکتے ہیں تو وہ اس سفارش کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ جو حرام سفارش ہوتی ہے حرام سفارش میں یہ ہوگا کہ کسی دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے جبکہ اس کے نرقابلیت زیادہ موجود ہے اس کا زیادہ مستحق ہے لیکن ہم نے کسی اور کو جو اس کا اہل نہیں ہے اس کو ہم نے اس مقام پر بٹھا دیا تو یہ مناسب نہیں مولوی عمران مشیر صاحب فقی پہلو تو بتایا یہ بڑی ایک اوویس ہی بات تھی لیکن فرنکلی جب آمیر بھائی نے بات کہی تو میرے ذہن میں بات آئی ہم کسی کے لیے سورس دکھواتے ہیں یہ تو بلکل بھولی جاتے ہیں کہ اگر میرے کہنے پر کوئی ایک شخص ایک جگہ پر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی اور نہیں آئے گا اور وہ حق دار بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا کسی مسلمان بھائی کا یا مومن بھائی کا یا کسی اور انسان کا حق مارنے کے مترازے ہوئے جو کہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آدمی میار پہ اترتا ہو اس کو چھوڑ کے دوسرے کی سفارش کرنا وہ تو وضاحت فرما دی روٹین میں کم قسمتی سے ہمارے ہاں جو نظام رائد ہو چکا ہے ان حالات میں کسی کے کام کے لیے چل کے جانا اس کی حادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے بقیدہ بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود فرمایا لن امشیا ماء آخن فی حاجہ میں کسی کی حاجت کے لیے سفارش کرنے کے لیے اس کی کوشش کرنے کے لیے جاؤں احبو علیہ من ان آتا کی فی حاد المسجد شہرہ میں مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتقاف بیٹھوں اس سے زیادہ پسندیدہ اس کو سمجھتا ہوں اور اگلی بات اس سے بھی جی فرمائی فرمای کام ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو عجر عطا فرمائے گا فون کر دیا چل کے چلے گے ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ ہمیں کسی فیکٹری میں لگوا دیں وہاں روٹین میں لیبر لگنی ہے لیکن وہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہاں اچھا صحیح اس میں تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے نا کہ بعض اوقات آپ کے پاس ایک ایسا شخص آیا کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو لیکن اسے حق نہیں دیا جا رہا اس پر توجہ نہیں دی جا رہی تو اگر آپ اس کی سفارش کریں گے تو یقینا یقینا یہ عجر و ثواب کا باعث ہے اور قرآن کریم میں بقاعدہ ہے کہ جس نے اچھی سفارش کی تو اس کے لیے اچھا حصہ ہے اور جس نے بری سفارش کی اس کے لیے برا حصہ لیکن ایک بات جب ہمارا نام اسلام کی ریجسٹر میں شامل ہو گیا نا اور ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو وہاں برے ہو یا اچھے ہو میرے آقا سفارش کریں گے شفاعت اہل قبائل کہ میری شفاعت اہل قبائل کے لیے ہے سبحانہ اللہ جزاک اللہ فقی نویت کا سوال یہ ہمارے بھائی ہیں یا بہن ہیں آزان کی ہوتے ہوئے انہوں نے پانی بھی لیا ہے بھئی اب یہ پوچھیں میرا روزہ ہو جائے گا ملی تو خطرے میں لگ رہا ہے آپ نے فقہ حنفی کے مطابق جب وقت ہو جائے فجر کا تو پھر اس کے بعد چاہے ایک کترہ بھی پیا ایک سیکنڈ بعد بھی پیا تو روزہ نہیں ہوگا اب ان کی سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے انجانے میں پی لیا ہے تو اب کیا ہوگا انجانے میں پینے کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وقت نہیں ہوا اور دوسری یہ صورت تھی کہ یہ پتہ ہے وقت ہو گیا ہے لیکن خیال نہیں رہا روزہ کا تو دوسری صورت میں روزہ ہو جائے گا لیکن پہلی صورت میں وقت کے اعتبار سے جب وہ غلط فہمی کا شکار تھے روزہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تفقیم ادوی صاحب فکری جعفیہ کیا اعتبار سے بھی یہی بات ہے وہ چکے تھوڑی سے میں وضعہ دیا کر دوں کہ ویسے تو اگر سارا دن بھی اگر کبھی انسان بھولے سے پانی پی لے یہ سوچتے ہوئے کہ میں شاید روزہ سے نہیں ہو اور ذہن میں نہ رہے اور پھر پانی پی لے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اس اعتبار سے صحیح ہے ورنہ چونکہ یہ ٹائم ہو چکا ہے اور روزہ شروع ہو چکا ہے اس وقت اگر جان مشکر پانی پی لیا ہے ایک تو یہ ہے کہ فوراں جتنا حصہ باہر نکال سکتا ہے وہ باہر نکال دے اور جو چلا گیا ہے اس کی ویسے روزہ تو باطل ہو جائے گا لیکن یہ پورا روزہ بھی اسے بغیر کھائے پیے گزارنا پڑے گا اور ماہ رمضان کی بات ایک روزہ کی قضا کرنا پڑے گی ایک بات اور بتا دیں افطار کا وقت جو ہے وہ آزان سننے سے مشروع تو نہیں ہے نا کل یہ ایک سوال آیا تھا کہ بھئی افطار کا وقت ہو گیا ہے ہم نے آزان نہیں سنی تو کیا آزان سننے پر افطار ہو گیا ہے بس وقت ہو گیا ہے جی بلکل ایسے یہ ہے کہ وقت ہو جائے تو افطار ہو جاتا ہے اس کا آزان سے یوں تعلق نہیں ہے کیونکہ آزان ممکن ہے کہ بعض جگہ پر تو حدہ ہوئی نا اور بعض جگہ پر شاید تاخیر سے ہو بعض دفعہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جلدی بھی معزن اپنے گھڑی کے دیکھتے ہوئے پہنچ جائے اور اس نے آزان شروع کر دی تو ایسا نہیں کہ آزان ہوتے ہی انسان افطار کر لے بلکہ جو حقیقی وقت ہے افطار کا اس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ وقت داخل ہو گیا ہے عموماً صرف آزان کے وقت روزہ کھولا جاتا ہے اطلاع مل جاتی ہے ورنہ جتنے معزن ہیں وہ پہلے روزہ کھولتے ہیں پھر آزان دیتے ہیں کیونکہ وقت ہو گیا ہے وہ پہلے روزہ کھولتے ہیں کاری محسن صاحب بھی یہ کرتے ہیں ہر معزن یہی کرتے ہیں چونکہ بعض وقت ہم چینلز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک میں جلدی آزان ہو رہی ہوتی ہے جلدی افتاہ ہو رہی ہوتی ہے دوسرے میں تھوڑی سے دیر بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ کہ احتیاط کا پہلو مد نظر رکھتے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے تب تک افتار نہ کریں ورنہ روزہ ضائع ہوتے دیر نہیں رکھتی میں نے یہ تو سنا تھا کہ چینلز میں پہلے نیوز بریک کرنے کی دور لگی رہتی ہے پہلے افتار کروانے کا سلام یہ مطلب ان کا بس چلے تو وہ کہیں کہ جی سب سے پہلے افتار ہم نے کروائی اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں ایک اور بات کہوں گا جو فجر کی آزان ہوتی ہے پچھلے ساعت ایک میسج بڑا گردش کر رہا تھا کہ آزان جب ہو رہی ہو تو اس وقت بھی کھانا پینا چاہیے میرے خیال میں یہ کسی مذہب میں نہیں ہے کسی فقہ میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ جب وقت ہو جاتا ہے اس وقت کے بعد ایک اے دو منٹ کے بعد آمتوں پر آزان ہوتی ہے تو وقت کا خیال رکھیں اور اتیاطاً ایک دو منٹ پہلے اپنی ساری کو ختم کر دیں وہ میرے خیال سے یہ تھا کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ حرم شریف میں عام طور پر تحجد کی بھی آزان ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مغالطہ ہو وہ آزان ہو رہی ایک مغالطہ اور ہوا تھا نام بتایا بغیر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ بتا دیں کیا کریں وہ لو کہ بھئی وہ موزن جو ہیں وہ اپنے دور پر کر رہا تھے مائیک کی ٹیسٹنگ انہوں نے کہہ دیا اللہ اکبر انہوں نے روزہ کھول لیا اب کیا ہوا روز ہوگا بہرحال فقی اعتبار سے نام نہ بتانے کی شرط میں میں سوال کر رہا ہوں یہ آپ کے دوستوں کے کام ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ بہت سلمندہ ہے بچارہ آہ وہ ہو جاتے ہیں بہرحال غلطی سے ہوا ہے اللہ معاف کرے گا لیکن فقی اعتبار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چونکہ نیت نہیں تھی روزہ ٹوٹنے کی ایک غلط فہمی ہوئے تو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عجر ضائع نہیں کرے گا لیکن جن لوگوں کو بطلعہ مل گئی ہے کہ وہ آزان پہلے دے دی گئی تھی ان کو روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا جی ہاں بلکل ان کو قضاء کرنی پڑے گی اور تو ان سے گدارش بھی کرے کہ اس محسن کے حق میں دعائی کریں کچھ اور نہ کریں دعائی ضرر نہ کریں بلکل بلکل غلطی سے ہو جائے اور ایسے موقع پہ امکان رہتا ہے تو لہٰذا کسی کی غلطی کو درگزر کرنا نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی غلطی کو درگزر کرے گا معاف کرے گا کہ ایک روزہ اور رکھ لیں گے نا قضاء تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ڈبل سوا بتا فرمائے آخری ایک کومنٹ اس پر کر دی جائے بطور مجموعے بھی غلطیوں کو معاف کر دینا جنرلی اس بھی کہیں بہت پسند کیا اللہ تعالیٰ نے ایک صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک میں یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے بڑے بڑے ان گناہوں کو معاف کر دے جہاں تم معافی کے قابل نہیں ہو تو اب تم دوسروں کے وہ گناہ معاف کر دو جب وہ معافی کے قابل نہیں ہو سبحان اللہ اور اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے خاص طور پر جب غصہ آیا ہو عام طور پر اس وقت ہم بددوائیں دے کے گالیاں دے کے جگڑا کر کے وقت ضائع کر دیتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا ساتا ہے کہ اتنا قبولیت کا وقت ہے حدیث پاک میں بتا ہے سب سے بہترین گونٹ وہ ہے جو غصے کے وقت پی دیا جاتا ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے جو بڑے بڑے مسئلے حل نہیں ہو رہے اس وقت اللہ وہ حل کرتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ بہت نوازش چار علماء کرام کا بہت شکریہ میں یہ بولنے والا تھا کہ بھائی یہ کچھ لوگ یہ شرارتیں نہ کریں میں کہتا ہوں questions for علماء وہ کوئی ٹویٹ کرتا ہے کہ یہ پوچھیں کیا غصہ پینے سے روضہ باطل ہو جاتا ہے تو اگلا کہہ رہا ہے پوچھیں دھوکہ کھانے سے روضہ ٹوڑ جاتا ہے تو ایس طرح یہ معصومانہ سوالات نہ کریں بھائی علماء کے ساتھ یہ نشست ہوتی ہیں ہماری چاروں علماء کرام کا بہت بہت شکریہ بہت نوازش اور انشاءاللہ بشرتِ صحت بشرتِ زندگی دو بچ کر تیس منٹ پر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی افطار کی نشریات میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناسے رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا موسیقی